اور لوک ڈاؤن میں نرمی پر لوگوں نے سمجھا شاید کرونا چلا گیا لیکن یہ خطرناک وائرس کہیں نہیں گیا بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہے احتیاط ہی وائرس سے نجات کا واحد حل ہے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے خبردار کر دیا کہا پہلے ہی کہا تھا کہ کرونا کیسز بڑھیں گے ایکٹمرا انجیکشن کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں اسپتالوں میں بیٹز اور وینٹی لیٹرز کی کوئی کمی نہیں ہم نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ تعداد مریضوں کی بڑھیں آپ جب ایس او پیز نہیں پریکٹس کی اور پرٹیکل نے لیٹرز جب ہم نے ایز ڈاؤن کیا لکڈاؤن کو ایز آف کیا تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بابا کہیں چلی گئی ہے اور بار بار آپ اس کے بعد میں نے دو پریس کانفرنسز کیا اور بتایا ہے لوگوں کو کہ یہ بابا کہیں نہیں گئی یہ بابا یہاں موجود ہے اور یہ آئندہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی جس طرح ڈینگی ہمارے ساتھ ہیں ہم لوگوں نے حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں میں مسلسل لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی رہی کہ بیٹز اور وینٹی لیٹرز ہر جگہ آویلیبل ہیں ایکٹیمبرہ انجیکشن میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمیں اس کے فوائد نظر آئے ہیں ہم نے آل ریڈی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اس پہ ہم دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی ٹرائل کرنے لگے ہیں بہت بڑا نمبر ہم نے انجیکشنز کا مریضوں کے لیے جیسے ہم نے کہا ہے کہ پبلک سیکٹر میں کم سے کم ہمیں آپ ایک ہزار مریض پہ ٹرائل کرنے دیجئے اور چیف پلیسر صاحب نے بالکل اگری کرتے ہوئے ہمیں اس کی پرمیشن دی ہے جس کی ہم نے پرکیومنٹ کیا اور میرا خیالہ آج کی دن میں موسیقی